ایک بڑی خبر جو ہے ہمارے پاس ہم آپ کو بتا دیں کہ پردان منصوری نرین موڈی اب سے تھوڑی دیر بعد احمد آباد پہنچ جائیں گے اور یہ فیلحال اس وقت کی بڑی خبر ہے پردان منصوری نرین موڈی کی ماں ہیرہ با کا ندھن ہو گیا ہے آج صبح ساڑھے تین بجے کے آس پاس ان کا ندھن ہوا اور اب خبر آ رہی ہے کہ پردان منصوری نرین موڈی ساڑھے سان بجے کے آس پاس احمد آباد پہنچ جائیں گے تو فیلحال یہ بڑی خبر بڑی جانکاریاں نکل کر آ رہی ہے آج جو ویسے کئی کارکرم تھے کولکاتا میں ان کا ایک مہتکون کارکرم تھا جہاں پر تمام راجیوں کے مکھی منصوریوں کے ساتھ انہیں سمباد کرنا تھا لیکن فیلحال جو جانکاریاں نکل کر آ رہی ہیں اس کے مطابق پردان منصوری یہاں پر جا رہے ہیں اور اگر آوشکتہ پڑی تو آن لائن اس کارکرم کا حصہ ہو سکتے یہ بھی پردان منصوری کے ویکتت کو درشانے والی بات ہے کہ جیون میں دکھ کے شرد میں بھی انہوں نے کام کو پوری طرح سے درکنار نہیں کیا ہے اور جو خبر آ رہی ہے اس کے مطابق ساڑھے ساتھ بجے پردان منصوری یہاں پہنچیں گے اس کے بعد سنجے شرما ہمارے سہیوگی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں آج سنجے جو پردان منصوری کی ماں کے شبد تھے جس کو آج انہوں نے اپنے اس ٹویٹ میں یاد کیا وہی یہاں پر ہم کوٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جیون اکام کرو بدھی سے جیون جیو شدھی سے آج دکھ کا اتنا بڑا شرد ہے پردان منصوری کا آج ایک کارکرم بھی تھا کولکاتا میں جہاں انہیں جانا تھا تمام راجیوں کے مکہ منصوریوں کے ساتھ سمواد کر رہا تھا لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ وہ یہاں احمد آباد پہنچ رہے ہیں لیکن ساتھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر بہت آوشکتہ ہوئی تو آن لائن بھی جڑ سکتے ہیں یہ کرم کی پرتیس مرپنڈ دیش کی پرتیس مرپنڈ جون کی ماں کہا کرتی تھی کہ آپ جائیے دیش کی ساری ماں کا خیال کیجئے اس کو بھی آج پوری طرح سے درقرار نہیں کیا اپنی ماں کا بھی خیال اور دیش کا بھی جی ہاں بالکل یہ اپنے آپ میں ایک چیز یہ چیز ہے کہ ماں کے شکشاؤں کو کیسے آپ اپنے عمل میں لاکر دکھاتے ہیں مجھے یاد ہے جسٹس سشوک بھوشن جی جب پورٹ میں بیٹھے تھے اُٹھے سامنے خبر آئی کہ ان کی ماں کا دہانت ہو گیا ہے الہاباد میں لیکن جسٹس بھوشن نے پورا اپنا کام نفٹایا سارے کیس سنے اور اس کے بعد پھر وہ الہاباد گئے اور جس دن ان کا آخری کاری دیوستہ اس دن ان کی ماں کی تیرمی تھی اور مجھے یاد ہے کہ سارے لوگ چونکہ کوویڈ کا سمیں تھا اور سارے لوگ آن لائن جھٹے تھے تو جسٹس سشوک بھوشن بس اسے سامنے رسم پگڑی ہوئی تھے اور اس کے بعد وہ تیلک ویلک لگائے ہوئے پھر انہوں نے اس میں حصہ لیا اور سارے لوگوں کے سمکش اپنی بنمرتہ پرکٹ کی اور یہ بتایا کہ وہ اپنی ماں کی تیرمی میں آئے ہیں لیکن آپ سنجے میرے ساتھ بنے رہے ہیں میرے ساتھ ایک بی جی پی کے نیتہ ڈاکٹر ویجے جڑ رہے ہیں ڈاکٹر ویجے یہ خبر تو دیش دنیا نے دیکھی آج ایک دکھ کا شڑ ہے پردھان منتری نریند موڈی کے لیے ان کی ویکتگت طور پر ان کے لیے دکھ کا لمحہ آپ کیسے یاد کرتے ہیں پردھان منتری نریند موڈی اور ان کی ماں کے رشتوں کو تصویریں ہم دکھا رہے ہیں بھاوکشڑ پردھان منتری پہنچنے بھی والے ہیں لیکن اگر کوئی یادیں آپ کی ہو ان کی پردھان منتری اور ان کی ماں کے رشتے کو لے کر کوئی گھٹا کا ذکر آپ کرنا چاہیں تو اس مادھیم سے لوگ آپ کو سمجھ رہے ہیں سر مجھے لگتا ہے کہ ہیرہ با کے جیون سے ایک سبھی نے سیکھنا چاہیے جس سادگی کے ساتھ اور جس سمپنتہ کے ساتھ نامنسک سمپنتہ اور بھوتک سادگی کے ساتھ انہوں نے جو جیون جیا وہ ہمارے لیے بہت آدرش رہے گا اور پردھان منتری موڈی جی نے بھی بار بار جو ایک سنہ بیتایا وہ ایک آدرش ماں اور بیٹے کا جو رشتہ رہتا ہے اس کا ایک آدرش پرستہ پت کیا ہے میں پوچھے ہرابا کے چرنوں میں میری شرطہ انگل یارپن کر رہا ہوں آپ نے خود ہی کہا سر کی جو سادگی سے انہوں نے جیون جیا کیا یہی ان کے ویکتتوں کی ایک سب سے خاص بات ہے ان کے لمبے جیون کی بھی اور پردھان منتری جس کا ذکر کرتے ہیں کہ یہی اچھائیا ہے جو میں نے ان سے سیکھنے کوشش کی میرے جیون میں جو کچھ اچھا ہے وہ میری ماں کا دیا ہوا ہے ہاں بلکل اور پردھان منتری جی نے بار بار جو اپنے آچرن سے بھی دکھایا جب کبھی وہ امدعوات جاتے تھے تو ان کے ساتھ سمائی بیتاتے تھے جب ایک ہی بار مجھے لگتا ہے وہ دیرابا جی یہاں دلی آئی اور اس سمائی بھی انہوں نے کہیں سارے اپنے اپنے جیون کے پرسنگ بتائے یہی دکھاتا ہے دیکھتا کہ ان دونوں میں بہت ہی ایک نرمل اور نیہ پورن پشتہ تھا اور ماں کا جانا سبھی کے لیے بہت دکھدائک ہوتا ہے پرنتو جس سمپنتہ سے پوچھے ہیرابا نے اپنا جیون بیتایا وہ سبھی کے لیے کادر شرس پستا پیدھوا ہے جے آپ نے دیکھے جس گھٹنا کا ذکر کیا وہ تصویرے سر ہم دکھا رہے ہیں اس وقت جب وہ دلی آئی تھی اور دلی میں پردان منطری نرین مودی نے انہیں کیسے اپنا آواز دکھایا تھا اپنا گارڈن اور ہر ایک چیز سے انہیں یہاں پر روبرو کرائے تھا کوئی دلی میں سر آنے کے دوران آپ لوگ کا کوئی انبھو کبھی آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی ہو یا کسی سمواد میں پردان منطری نے ذکر کیا ہو یا کسی غریبی نے ان کے ذکر کیا ہو کسی گھٹنا کا شکریہ سر آپ کی آواز جو ہے وہ بھاوک ہو جاری اور اس درد کو آپ محسوس کر سکتے ہیں کیونکہ پردان منطری سے جڑے ہوئے جو بھی لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ماں کا گزر جانا ان کے لیے نیجی طور پر کتنی بڑی شتی ہے اور یہ تصویریں ہم دکھا رہے ہیں جس چیز کا ذکر ابھی آپ ڈاکٹر ویجے کر رہے تھے کہ پردان منطری کی ماں صرف ایک بار دلی پہنچیں اور جب وہ دلی آئی تھی اس دوران کی یہ تصویر ہے پردان منطری جی سر شکریہ آپ کا تو 18 جون سال 1923 کو ان کا جن ہوا تھا ڈاکٹر ہرشوردھن ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ڈاکٹر ہرشوردھن پردان منطری ناریندر موڈی کی ماں کی جیون یاترہ سو ورش کی عمر پر تھم گئی آپ کیسے یاد کر رہے ہیں ہیرہ با کو اور پردان منطری ناریندر موڈی اور ان کے رشتوں کو جب آپ نے دیکھا سمجھا جانا دیکھئے بہت ہی زیادہ کشت دائق ہے ہم سب کلپ نہ کر سکتے ہیں کہ ناریندر موڈی جی اور ان کے پریوار جنوں کی پیڑا اس سمیں کس پر تارکی ہوگی یہ کسی بھی دیکھتی کے جیون میں ماں کا جانا وشیش روپ سے ماں تا پتار کا جانا یہ بہت ہی بہنکر کشت ہوتا ہے جیون کی سب سے بڑی پیڑا ہوتی ہے اور یہ ایسی پیڑا ہوتی ہیں جو جیون پریمت رہتی ہے یہ جن لوگوں نے اپنے جیون میں ماتا کتا کو کھو چکے ہیں وہ ہی اس بات کی جہرائی اور اس بات کی انکووتی کر سکتے ہیں میں اپنی پوری سمجھ رہا ہوں جو ہے ناریندر موڈی جی کے پریوار کے پتی آپ کے ماں جن سے ریکھت کرنا چاہتا ہوں میں تو ہمیشہ سے یہ چاہتا ہوں کہ جس پرستار سے کہتے ہیں کہ God is Omni Present اور God کو Omni Present رہنے کے لیے سارے سنسار میں اس نے جو ہے ماں کو بنایا ہے ماں کے روپ میں جو ہے ہر بچے کے لیے ماں نے ہی وہ بھگوان کو دیکھتا ہے اور ناریندر موڈی جی نے کس طرح سے اپنی ماں کا آشیوات چاہت کیا کس طرح سے انہیں آدھر اور سنہیں دیا وہ سارے دیشواسیوں کے لیے آدھرش ہے ہر ماں کے لیے بھی آدھرش ہے اور ہر بچے کے لیے بھی آدھرش ہے میں سمجھتا ہوں کہ موڈی جی کا دکھ جو ہے وہ پورے ایک سو چالیس کروڑ دیشواسیوں کا دکھ ہے ان کے پریوار جنوں کے لیے ان کے دکھ میں پورا دیش ان کے ساتھ کھڑا ہے اور ماں کا آشیش آشیوات ان کو آنے والے سمجھے کے اندر اسی پتار سے نسوارت بھاو سے اس کام دیش کے لیے سیوہ کرنے کے لیے دیرن کرتا رہے گا اور ان کے آشیوات سے نشت روپ سے مریندر موڈی جی مہارت کو اور اچائیوں تک لے کر جائیں گے ڈاکٹر ہرشوردن یہ شنڈ جیون میں سبھی کے جیون میں آتا ہے کیونکہ جیون مرن اٹل سکتے ہیں اس سے کوئی بھی مو نہیں فیر سکتا لیکن سو ورشی عمر تک پہنچنا کیا جو پردھان منتری نے اپنے بلاغ میں لکھا تھا کہ وہ جیون جینے کی شدتہ وہ سادگی وہ صبح اٹھ کر جیون یاپن کرنا خود اپنے سارے کام کو کرنا یہی وجہ تھی کہ وہ عمر کے اس پڑاو تک پہنچ سکیں جہاں تک گینے چنے لوگ پہنچ باتے ہیں نشت روپ سے دیکھیں جو لائف سٹائل ہوتا ہے جیون کی ساتھ وقتہ ہوتی ہے سادگی ہوتی ہے نشکام کرنیوگی کے روپ میں اپنا جیون بتید کرتا ہے وہی جو ہے لائف کے نمبرز کو بڑھاتا ہے باقی آج کے یوگ میں تو جو ہے ایجن کو ایک ڈیزیز مانتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سو سال تک وہوں نے سبھاوی کہے کہ اپنے لائف سٹائل کے قارن وہ وہاں تک پہنچی ہیں لیکن ماں باپ کسی عمر تک پہنچ جائے اور کسی عمر میں پہنچنے کے بعد بھی ان کا جب نجان ہوتا ہے تو وہ بہت بہنکر ہوتا ہے کتنے بھی بزرگوں کتنے بھی بڑے ہوں کتنی بھی عمر کا انہوں نے جیسے کہتے ہیں کہ مور تک وہ پہنچ گئے ہوں جیسے یہاں سو سال تک کی ماں پہنچ گئیں لیکن اس کا کشت جو ہے وہ اتنا ہی بہنکر ہوتا ہے ایسا نہیں کہ بڑی عمر میں جا کے کشت کم ہوتا ہے اور جلدی ماں باپ سلے جائیں تو کشت زیادہ ہوتا ہے کشت زیادہ کم نہیں کشت بہنکر ہوتا ہے نہیں یہ بلکل بلکل صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں سر کیونکہ جب ہم تصویریں دیکھتے تھے پردان منتری جب ان سے ملتے تھے تو وہ ماں بیٹے کا جو لاد پیار دولار ہوتا ہے وہی نظر آتا تھا وہ پردان منتری کا جو ویکتر تھا شاید اسے وہ چھوڑ کر اپنی ماں سے ملتے تھے اور تب ہی شاید کبھی اکیس روپے کبھی گیارہ روپے کبھی ایک سو ایک روپے انہیں وہ دیتی تھیں دولار کرتی تھیں نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں میں نے کہا ہے کہ ان کا جو ماں کے پردی پیم اور ماں کے پردی جو سمجھ بڑھنا جس پرکار کا آدھر بھاہ ہوتا تھا اور اس طرح سے ماں نے ان کو دولارہ پیارہ پیار دیا یہ سب کے لیے ایک پرکار سے پیڑنا دائک ہے سب کو اپنے جیون میں اپنی ماں کے پردی جو رشتے ہیں اگر ان میں کوئی کمی ہے کمزوری ہے تو اس کو سپرڈ کرنے کے لیے نارید موڈی جی کا ادھارہ ہم کو نشیٹوٹ سے پیڑنا دیتا ہے آپ کا شکریہ سر آپ نے اپنا سمجھ دیا اور اپنے سمجھتیوں سے پردان منتری نارید موڈی کی ماں کو آپ نے یاد کیا